اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے پنجیری جو کہ نیو مومز کے لئے تو بہترین ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ امیونیٹی بوسٹر ہوتا ہے سردیوں کی ایک بہت اچھی سوغات ہے اس میں بے تہاشا جو ہے ڈرائی فروٹز ڈلتے ہیں جو آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو بنا کے آپ 3 to 4 منز تک کے لئے اپنے فریچ میں رکھ سکتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کو گھر میں جو بیمار ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ ضرور دیجئے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہوتی ہے تو آپ لوگ بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے میں اب اپنی ریسپی کا سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لئے میں نے یہ ون کیجی موم کی دال لی ہے ثابت والی اس کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر لیا تھا اور اس کو دھونا نہیں ہے اس کو ڈرائی فارم میں ہی ہم کو چاہیے اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑی سی نمی ہے تو آپ اس کو کچن ٹوول سے اچھی طرح سے پوچھ لیجئے اس کو ہمیں باریک سا پیسنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ون کیجی بادام لیے ہیں ہاف کیجی میرے پاس یہ پساوہ کھوپرا ہے باریک کھوپرا ٹو ففٹی گرامز یہ گولڈن کشمش ہیں ٹو ففٹی گرامز کاجو ہیں ٹو ففٹی گرامز ہی میرے پاس اخروٹ ہیں آپ ان چیزوں کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ٹو ففٹی گرامز میرے پاس یہ پسٹیشیوں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹو ففٹی گرامز مکھانے ان کو بھی میں نے صاف کر لیا تھا اس میں دیکھ لی جائے گا کوئی کوئی ڈرٹ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آدھا کلو بیسنیں جس کو میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے ہنڈریڈ گرائم اس کے اندر خش خش ایڈ ہوگی اس کو بھی میں نے صاف کر کے اور چھان کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹو ففٹی گرامز سوجی لی ہے اس کو بھی میں نے صاف کر کے چھان کے رکھا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ٹو ففٹی گرامز گون جائے گی اس کو بھی صاف کر کے میں نے علیدہ سے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون میں نے علائچی کے دانے ہیں جو میں نے نکال لی ہیں اگر آپ کے پاس علائچی ہو تو آپ اس کو کوٹ کے علائچی کو بھی شامل کر سکتے ہیں پنجیری میں چار مغز سیٹ شامل کیا جاتے ہیں چار مغز فور ٹائپ کے ڈیفرنٹ بیج ہوتے ہیں جن کو شامل کیا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ میں مجھے صرف پمکن اور سن فلاور سیٹ ملے تھے اگر آپ کو چار طرح کے سیٹ ملیں تو وہ شامل کیجئے گا اس کے ساتھ پنجیری میں گھڑ سے بنا رہی ہوں آپ اس کو چینی سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں تقریباً ایک کلو گھڑ شامل کر رہی ہوں یہ آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کم یا زیادہ میٹھا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں اصلی گھی جائے گا جو تقریباً میں نے ڈیرڑ کلو یوز کیا ہے آپ کو میں بالکل ایکزیکٹ آماؤنٹ بعد میں بتاؤں گی کہ کتنا یوز ہوگا تو میں نے اس کے لیے اصلی گھی یوز کیا ہے بنجیری ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی جاتی ہے آپ لوگوں کو میں بہت ہی ایزی وے میں بنجیری بنانا بتا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس دال ہے مونکی اس کو ہم پیس لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں ہلکا سا اس کے اندر دانا موجود ہوگا اور اس کو ہم ساری دال کو پیس کے اور سائیڈ میں رکھ لیں گے اس کے بعد ایک بڑے پوٹ میں میں نے دال جو میں نے پی سی تھی وہ میں ڈالوں گی اور اس میں تقریبا ایک پاؤ گھی میں نے شامل کیا تھا سب سے جو لینڈی پروسس ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ دال کچھی ہے تو اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اتنی دیر اس کے اندر فرائے کرنا ہے کہ دال کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ کو دیکھنے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ دال پک گئی ہے اس کے بعد میں نے ایک علیدہ سے پوٹ میں جتی دیر ہماری دال فرائے ہو رہی تھی میں نے بیسن کو بھی فرائے کرنا شروع کر دیا تھا بیسن کو بھی ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے تو گھی ڈالا تھا علائچی کے تھوڑے سے دانیں ڈالیتے اور میں نے بیسن کو بھونا تھا اتنی دیر کہ بیسن کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا اور اس میں سے بھی بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی بیسن کو بھون کے بھی ہم سائٹ میں رکھ لیں گے بیسن کو فرائے کرتے کرتے میں مستقل دال میں بھی چمچہ چلا رہی تھی تاکہ نیچے سے دال دان لگے دال کو تقریباً فرائے ہونے میں جو بھوننے میں ٹائم لگتا ہے وہ بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا گھی ڈالیں گے اور جتنے ہمارے ڈرائی فروٹ سے ان کو ہم فرائے کرنا شروع کر دیں گے میں نے سب سے پہلے باداموں کو فرائے کیا تھا ہم نے گھی اٹ کیا تھا اس میں پہلے بادام پستے اور اس کے بعد میں نے گون فرائے کی تھی گون کو فرائے کرنے کی پہچان یہ ہے کہ یہ پھول جاتی ہے اچھی طریقے سے اور یہ بلکل جیسے اب بلون ٹائپ کا ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی فارم ہو جاتی ہے تو اس سے ان ساری چیزوں کو ہم نے ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے تیز آنچ پر ہم نے نہیں فرائے کرنا ہے یہ جو گوند ہے وہ پھول چکی ہے دیکھیں اور آپ جب دبائیں گے تو یہ آرام سے ٹوٹ جائے گی اسی فارم میں ہم نے گون کو لے کر آنا ہے یہ ساری چیزیں اصلی ہی کے اندر فرائے کرنی ہے کشمش کو بھی میں نے فرائے کر لیا تھا اس کے ساتھ ساتھ کیشو نٹ کو بھی میں نے فرائے کیا تھا یہ ساری چیزیں ہلکی آنچ پر فرائے ہوں گی اسی میں ہمارا ٹائم لگتا ہے اس پہ ضرور خیال رکھئے گا کہ تیز آنچ پر یہ چیزیں نہ فرائے ہوں اس کے بعد میں نے آخروٹ کو بھی فرائے کر لیا تھا یہ ساری چیزیں فرائے کرنے کے بعد ہم نے ان کو پیس لینا ہے اسی طرح مکھانے جو ہیں ان میں بھی تھوڑا سا گھی ایٹ کر کے میں نے مکھانوں کو بھی فرائے کر لیا تھا ان پہ بھی ہلکا سا کلر آئے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس فمکن سیٹ اور سن فلاور سیٹ تھے ان کو بھی میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا تھا اس کے بعد ایک پوڈ میں میں نے تھوڑا سا گھی ایڈ کیا تھا اور اس میں میں نے گڑھ کو میں نے موٹا موٹا سا کاٹ کے اس کو ڈال دیا تھا گڑھ کو ہم پکائیں گے کہ یہ ایک لیکوڈ فارم میں آ جائے اتنی دیر ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے یہ جلے نا اس بات کا ضرور خیال رکھئے گا اس کو سلو فلیم پہ ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ میلٹ ہو جائے اسی طرح سے جو یہ کھوپرا تھا کوکنٹ تھا اس کو بھی میں نے ہلکی آنچ پر ہلکا سا فرائے کر دیا تھا اس میں تھوڑے سے الائچی کے دانیں ایڈ کیے تھے اور اتنی دیر فرائے کیا تھا کہ اس کا بھی ہلکا سا کلر چینج ہو جا اور خوشبو آنے لگا ساتھ ساتھ میں گڑھ کو بھی چلا رہی تھی تو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ فارم میں آ جائے گا گڑھ ہمیں لیکوڈ فارم میں لے کر آنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے جتنے ڈرائے فروٹ تھے ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے میں نے ان کو پیس لیا تھا یہ آپ کے مرضی کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا موٹا جو ہے ڈرائے فروٹ پسند ہے تو اسے ساپ سے آپ اس کو ایٹ کیجئے گا اس کے بعد میں نے بیسن کے اندر جو پسیوی دالتی وہ مکس کی تھی ایک بات کا ضرور خیال رکھئے گا کہ دال بیسن اور سوجی جب گرم ہوں جب ہی ہم ان کو مکس کرنا ہے آپ ڈرائے فروٹ پہلے سے پیس کے رکھ سکتے ہیں لیکن سوجی دال کو جس وقت آپ بھونیں اسی وقت آپ شامل کرنا شروع کریں اس میں میں نے بادام پیس کے شامل کیے تھے اخروٹ پیس کے شامل کیے تھے اور جو میرے کیشو نٹ تھے ان کو میں نے پیسا تھا اور ان کو بھی اس کے اندر مکس کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر جو نارئل میں نے بھون کے رکھا تھا وہ میں نے شامل کیا تھا اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد جو مکھانے پیسے تھے مکھانے بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے بعد جو گھڑ کا میں نے گھڑ کو پگلایا تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی پنجیری بھی ہلکی سی گرم ہے اور گھڑ بھی گرم ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ یہ ساری چیز یہ یک جان ہو جائیں اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ اس کے اندر چینی ایڈ کر سکتے ہیں براؤن شگر ایڈ کر سکتے ہیں یا مزید گھڑ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک کلو میں نے اس کے اندر گھڑ ایڈ کیا تھا یہ بہت مزیدار بنتی ہے جو بچے سپورٹ کھیلتے ہیں اور اپنی ہڈیوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت بہترین سی چیز ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر تقریباً ایک پاؤ مزید ہی ایڈ کیا تھا تو بنجیری میری ہلکی سی گرم تھی تو میں نے اس کو اندر اچھی طرح مکس کر لیا تھا تو تقریباً ڈیڑ کلو گھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا میں نے یہ جو بنجیری بنائی تھی وہ نیو موم کے لئے بنائی تھی لیکن آپ اپنے گھروں میں بنا کے رکھیں اور اپنے گھر کے بزرگوں بچوں کو اور خود آپ کے لئے بھی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے تو آپ لوگ بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھ کو ضرور دیجئے گا